انہا برامتی بیچار نو سرون کرنواستے بہت ستکاریو اور ست بجوی اپار رحمت دی مہان سکشیت میرے ات پیار والے پائیسہ پائی نرندر بیسن جی چنڈی گاڑ تو جنہاں نے گرمت پر چار دی ایک ایسی لینو ایک ایسی رستے نو چلایا جنہاں رہاں تی چلنواستے پائیسہ جنہاں نے سانو پریرنا دیتی کہ ایسی اس گھرو دے مار اگر انشار چلن دا جتن کر سکیے اینا دی پریرنا صدقہ جو اے مہان سماغم شمد کیتے نام سے مرسات سنگی سے اپرالے کیتے گے اس دی ساری جو دین ہے میرے صدقہ جو پرنسپال در بیسن جیدی ہے چونکہ پرنسپال صاحب جیدہ پائیسہ پہ جس بیسن جنہاں تھا اور پیار پنجاب انسین دیکھ پرونڈے ناکتے بڑیاں اور اینا نیسی صدقہ ساتھوں نے کرپا کر کے اینا سماغمی تلونڈا جتن بکششیتہ ہے اوہم کار ساتھنام کرتا پھرپ نرپاو نرویر اکال مرت عجونی سیوہم گرپرسات بے شمار اتھا اگنت اتولے جو بلاو تیونانک داس بولے میں مورکی کتک بات ہے کوٹ پرادی تریارے گورنانک جن سنیاں پیکھیا تھے پھر گرباز 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 سسسا سننا سسسا سمجھنا تے پھر اوہ سمجھوں کے اندنے ادھے 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 کمائی کرنے تے سسسا کمائی کردیاں کردیاں اوچھ سما جا 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 جو سرمن دی جو سنن دی پری باش ہے اسی تو سنسار بچ پتہ نہیں کتنا کجھ سن دے ہیں پر اوہ سارا کجھ ساری سورت بچ نہیں جا وہ بے حرف سچلا جان دی برو کہندہ ہے کیرتن سننا ہے تو اوہ اس طریقے نال سننا ہے کہ اوہ توں سنے میں کنا نال تنو اوہ سکیرتن بچ اوہ سپربو پرماتمہ دی صفت صلاح تیری سورت بچ بھی چلی جائے تے اوہ سورت بچ گئی اوہ س کردانا کرتن دی تونی دا تنکمائی کر کے اوہ سما جائے تیان جو تیرے سریر دا تیرے جیون دا اوہ آنگ باند جو بچار اسی کر رہے ہیں جو جیون جگت سماگم کر رہے ہیں مطلب ہے کہ گروہ دی ہار گالب چون اپنے جیون دی جگت جو ہے اوہ سمجھنی ہے تے اوہ س جگت دے اوپر تر کے اپنا جنم سفل کا کرنا ہے تا اثر اسی بچ گروہ دے ہو کے گروہ دی گالب مانکے اے جیون جگت سماگم جو ہے اوہ منا رہے ہیں سو ایک گالے سنن دی کہ اج اپنی اے انیلسز کرنے میں آپ نڈے گریوان میں سر نیمہ کرویٹ کہ اسی کتنا کچھ سنن دے ہیں اوہ سہری کیرتن سناؤن والے ہیں اور اگلا ہے ہر کیرتن گاو ہے گونہ میں ہے پر گونہ کس طرح ہے راگ دے وچے اسی کی دانا گروہ اکال پرخدی ایس صفت صلاح نو جوڑ کے گون دے ہیں گرنانک پاتشاہ دی ایک مہان دے نا اس ساری ملکتہ نو کہ انہاں نے اس راگ نو جڑا راگ کے بلکن نندنی ہو گیا سی تارمک کسے لیے ستھان تے اس نو دلیج پار کرن دی آگیا نو اوہ کیبل تے کیبل ایش اشرت راجیاں دیاں مہفرنا دی یا کنا کٹھے ہاں میں کام باشنا نو تے جن کرن والا رہ گئے ایسی تراغ کیبل اٹھے تقسیمت ہو گیا ایسی بدنام ہو گیا ایسی پر گرنانک پاتشاہ دی مہان دین کے انہاں نے اس نو پربو پرماتمہ اکال پرخدی اوہ سے کس دانا صفت سلال ایسا جوڑ دیتا ایسا جوڑ دیتا کہ اوہ جس نے بھی اوہ سے ہری کیرتن نو سن لیا اوہ دا جیمن بدل تے گرو نانک پاتشاہ جی دے جیمن نو جو دیکھو کے دے انہاں دا سارا پرچار دا ٹانگی ہر کیرتن گاہ انہاں نے کیرتن گاہ کے ہی سارا پرچار کیتا ہے جتھے کیرتن گاہیا ہے پاوہ اوہ کوڑا راکش کے اونا ہو گئے پاوہ اوہ سجن جنہوں سے سو کال ٹھاک کہنے ٹھاک نہیں پر گرو نانک پاتشاہ دے ایک شبد میں سرمن کیتا سجن سے ہی نال میں سجن سے ہی نال میں چل دے ہاں نال چلان جتھے لیکھا منگیا ہے جتھے کھڑے دسان اندر صاف ہو گیا اوہ اس گاؤن والے گرو نانک پاتشاہ دی اوہ اس اکال پرخدے حرید اوہ اس کیرتن بچے ایسا کوئی تیر بجیا کہ اندر صاف ہو گیا اوہ تھاگا نہیں ریا اوہ کیول تے کیول سجنوں کے پرچارک ہو گیا انہیں سنیاں پر کیان رکھنا گرو نانک نے گاوے آ سجن نے سنیاں تے جے ساڑی بار یہ وستہ ہونڈی بھائی تے لمبے کیرتن در بار بہت سنبر کیرتن کرن والے ساڑھے گرمک گرو کے کیرتنی دس بارہ کنٹے کیرتن کرن تے سانو کس دانہ ساڑی سورت او تھے نہ جاوے جتھے اوہ سوچوں ایک شبت سانو تم بھوکے ساڑھا جیون بڑھے سجن نے تے کیول گرو نانک پادشاہ دیا گاوے آیا اوہ ایک شبت سرون کیتا تو بدل رکھا آج دہا جو بشاہی ہے کہندہ ہے ہر کیرتن سنے ہر کیرتن گاوے کہندہ ہے ہے گرو سکھ جانو ہے کہ توں جو کچھ سن رہے ہیں تو گرو نانک پادشاہ کہندہ نے میں تے تینوں سنن دی میں مہا انہی داس دیتی کیرتن دی میں مہا میں تنوں اینی کتنا بانی وچھ تیرے سامنے راکھ دیتی کہ تینوں ایک شیشہ ہو جائے کہ کیرتن کتنا مہان ہے تو سننا کتنا مہان ہے کہ ایسی روز پڑھتے ہیں جب جی صاحب سنے سدھ پیر سرنا چار پوڑیاں سنن دیاں کیول تو ساڑھے والا سننا نہیں سنی جاؤ عمر پار جاتوں جیمن سٹارٹ کیتا ہے جاتوں ساڑھا سنساری جیمن شروع ہو ہے اس تو بات اسی سنی جانے ہیں جب جی صاحب جیدہ پاٹ نتا پرتی کری بھی جانے ہیں چار پوڑیاں سنے دیاں پڑی جانے ہیں چار پڑیاں منے دیاں پڑیاں جانے ہیں تے گروہ تے بکشش کردہ سنے آن منے آن من کیتا پاہو انتر گات تیرت مالنہ آؤ گروہ نے بکشش کی کہنا ہے تو سننا آجائے میں آج دے یہ سبشیت تن دسنا چاہنا تو سننا کیمیں میں دسنا گاؤن والے آ تو گاہ کیمیں کہنا ہے تو کس نو اے سنو گاؤن نو بپار نہ بنا لے اور اے بھی نہ سمجھئے کہ جڑا تو گاہ رہے ہیں تیرا سنگیت جڑا ہے تیرا راگ جڑا ہے او گربانی تو کدرے اوپر ہو گیا ہے کھما کرنا آج کل ساڑے تیرتن وچ بھی کہیں گوائی ہیں ساڑیاں جڑیاں تاراں وجدیاں نے جو ساڑے تبلے دیں آواز وجدیے جتنا کو لاؤڈ سپیکر دا والوم ہوند ہے او میں سمجھ دا کہ او دے بچ شبد گم جاندہ ساڑا شبد گم جاندہ ہے گروہ کہندہ ایسا گاہ کہ جدے بچ شبد نہ گمیں تیرا اے جو راگ ہے نا ایک شبد دیا دینوں میں تیرے راگ دیا دین شبد نہ ہوئے کر پر ہون اپنے ایسا بن گیا ساڑا کن را سے ایسا بن گیا سانو آج کل دے باتاورن نے اے ہو جیا سانو کچھ چیز فلمی تیونا ساڑی چولی بچ پا دیتی ہیں جنہ نے ساڑی سورت کیول تے کیول اوہی کچھ سنن تو سانو مجبور کر دیتا ہے ساڑی عادت پا دیتی ہے اسی گروہ دے اس کیرتن سانو راگ بیچے اوسوس سیج بچے سنن کے راضی نہیں ہیں اسی کیول تے کیول چنچل کیوں نہ انو سنن کے راضی ہیں کہ بڑے زور نال میری واجے دیے واجے دیے واجے آنی چاہی دیے اور میرے تبلے دیے واجے دیے آنی چاہی دیے کیمہ کرنا میں نے اوکے گل یہ آتا ہے گرنانک پادشاہ جوی نے جدو ایک تیرتن ارام بکیگا مردانے نو نال لیا مردانے دے ہاتھ رباب بڑھائی تے مردانہ راگ دا بڑا سیاں ساری عمر گرنانک پادشاہ جوی دے نال وچر دا رہے کیمہ کرنا ایک تھا تے جنگل بچ گرنانک پادشاہ جوی نے کیرتن سرون کیتا تے رباب بجا رہے آسی پائی مردانہ تے کیمہ کرنا ایسا محول بنیا ایسا محول بنیا گرنانک دے اوس انتر آتمیں بچوں اوس حری کرتن دی ایسی تو نکلی تے مردانے نے ایسی رباب بجائی کہ اوس جنگل دے پشو پنکشی سارے جننے سی او اتھے آکے مست ہوکے سمادھیان آکے بیٹھا ایسی اوس حری تے کیرتن دی بکشش ہوئی کہ کھونکھار جانور بھی جڑنے او شانت ہوکے سیج وچ بیٹھ گئے انہوں اے نا پتہ لگا کہ میرے نال کوئی کھونکھار جانور بیٹھا ہے او بھی سارے ایک کوجے ہوکے بیٹھے مردانے نے ایک شنکہ پیدا ہوگا مردانہ جنہیں سوچے ہیں شاید اے میں جڑا راگ بجا رہے ہیں اے نا سندر نہ ایس راگ نو سنکے سارے پشو پنکشی جڑنے کٹھے ہوگئے کیونکہ راگ بج بڑی طاقہ پشو پنکشی راگ دا پرباب پروان کر دینے انہوں کیا شاید اے راگ کر کے اے سارے پشو پنکشی جڑنے اے تھے آکے ایک کتر ہوگئے ہیں گرنانک پاتشاہ جی کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے برے کی پیر پچانت انہوں نے اوس دی اوس اندر دی پاونانو سمجھ کے گرنانک پاتشاہ جی نے شبد قائن کرنا بند کر کچھ منٹاں واسطے بند کیتا مردانہ جی نے زور لگایا رباب بڑے تیز بنائی بڑی زور لائیا لیکن پشو پنکشی جو تھے بیٹھے سی سارے بے بلو چانچا چانچا شروع ہو گئی مردانہ جی جاوی اندر ہی لگیا اونا کے پانا کی برکت اوہو پرنانو سمجھے کہ اے تے گھلے بانی کہ اے تے شبد دی او مہانتا سی راگ تے انہوں کی جاناں تور نماز تی کیول سہائی سی اوس نے تے انہوں راستا ایک بڑایا سی اے تے اصل گرنانک جی پانی سی جنہاں سارے جانورانو سارے پشو پنکشیانو کٹھا کر دیتا ہے اے اوہ میں کتھے پھلے کھے جو گیا کہ کجھے راگ جڑا ہے اوہ پردان ہو گیا ہے پرنانک پانچھا نے کہاں مردانے ہیں اے ہر کیرت جڑے یہ نا ہر کیرتن جڑا ہے اے کال پرخدی اوہ درگا تو آیا ہے